بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں آج ہم جانیں گے کی رحم دل صاف دل یا نیک آدمی کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزاریس ہے کہ جو لوگ میری چینل میں نئے ہیں وہاں میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے دوستوں نیک دل صاف دل یا رحم دل انسان وہاں ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آج آئے آج کل سچے دل والی لوگوں کو پہچاننا کافی مشکل ہے کیونکہ آج کل ادکتر لوگ اپنے اصلی چہرے کو چھپانے کے لیے سچائی کا مکھوٹا پہنے ہوئے ہیں پھر بھی ہم کچھ پہچان بتا دیتے ہیں آپ اس کے ساتھ اپنے دماغ کا استعمال کر کے سچے دل والی لوگوں کو پہچان سکتے ہیں سچے دل والی لوگوں کے آنکھوں میں سچائی صاف نظر آتی ہے سچے دل والی لوگ جذباتی ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر لے لیتے ہیں سچے دل والی لوگ بھاوناتمک روپ سے کمزور ہوتے ہیں کسی بھی دل دکھانے والی بات پر ان کی آنکھوں میں آنسو نکل جاتے ہیں سچے دل والی لوگ بہت جلدی ناراض ہو جاتے ہیں لیکن بہت جلدی مان بھی جاتے ہیں سچے دل والی لوگ کسی سے کوئی بات نہیں چھپاتے کوئی ان کے ساتھ تھوڑا سا بھی اپنا پن دکھا دے تو اس کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیتے ہیں سچے دل والی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے کبھی کسی کا دل نہ دکھے سچے دل والی لوگ بہت جلدی کسی پر بھروسہ کر لیتے ہیں یہی ان کی کمزوری ہوتی ہے جس کا لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جب آپ ایک اچھے انسان کے ساتھ بیٹھو گے تو وہ آپ کو یہ احساس نہیں ہونے دے گا کہ آپ ان سے بڑے یا چھوٹے آدمی ہو وہاں کبھی بھی آپ کو غلط صلاح نہیں دے گا اور جب کوئی غلط قدم اٹھاؤ گے تو وہ آپ کو ضرور روکے گا وہاں آپ کے اندر فائدہ یا نقصان نہیں دیکھے گا لیکن ان کے اندر ایک اور بات ہوتی ہے کہ وہ صرف اچھے لوگوں سے ہی باتیں کرتے ہیں اس لیے ہم شاید اچھے انسان سے نہیں مل پاتے ہیں کیونکہ اس کے لیے پہلے ہمیں خود اچھا بننا ہوگا دوستو آپ کو آج کیا ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ کر کے بتائیے گا اللہ حافظ